سپریم کورٹ ججز پر انگلیاں اٹھانا الزامات لگانا بند کر دیں جس بندے پر اعتراض ہے اس کا نام لیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کہا ججز پر الزام تراشی کرنا انتہائی نامناسب ہے حق اور سچ کے مطابق ذمہ داری ادا کرنے کا موقع دیا جائے بینہ کسی دباؤ سے کام کرنے والے ٹوک ہیں قومی اسمیلی میں آج تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع نہ ہوئی سپیکر نے روکنگ کی فاتح آنے کے بعد اجلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتبی کر دیا اسد کیسے کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد پر آئین کے مطابق کاروائی کروں گا تحریک پر اٹھائیس مارس کو کاروائی شروع ہوگی دو اپریل تک بحث ہوگی تین اپریل کو ووٹنگ کی تجویز کاروائی تین اپریل کو مکمل ہوئی سپیکر نے چودہ دن میں اجلاس نہ بھلا کر زیادتی کی اسد کیسے نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر قانون کے خلاب ورسی کی شہباز شریفی کہتے ہیں کہ پیر کو سپیکر نے غیر آئینی عمل کیا تو ہر حربہ استعمال کریں گے بلا عمل بھٹو بولے مقابلہ ہوگا بھاگنے والے وزیر آزم اکثریت کھو چکے اسپیکر عمران خان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں توقع ہے اتحادی جماعتیں سیاسی فیصلہ کریں گی چہزری پرویز الائی سمجھدار آدمی ہیں پی ٹی آئی نے ایم کی ایم کو سینے سے لگایا حکومت میں نمائندگی دی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قومی اور بین الاقوامی عمور پر سیول ملٹری قیادت میں مشاورت ہوتی رہتی ہے مزید کا حال جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا بل وزیر آزم کو پیش کر دیا یہ ساڑھے چار کروڑ لوگوں کے لیے خوش آئند ہے قومی اسمبلی جلاس ناراض رکن احمد حسین ڈہر کی واپسی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کہا وزیر آزم سے ملاقات ہو گئی ہے کچھ شرائط ہیں جو پوری کر رہے ہیں کاف لیگ اسمبلی جلاس سے غائب رہی ایم کیم اور جی ڈی اے شریف ہوئی باپ کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی بھی ایمان میں موجود تھے گاڑی پر چھنڈے لگا کر آئے ہیں آج تک حکومت کا حصہ ہے ایم کیم جمہوریت پسند جماعت ہے باہمی مشابرت سے فیصلے کرتی ہے امین الحق کہتے ہیں پیپلز پارٹی جے یو آئی فے اور نونک سمیت حکومت کے ساتھ مزاقرات جاری ہے ایک دو دن میں تمام چیزیں واضح ہو جائیں گے اسلامبات ویڈیو اسکینڈل کیس مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت پانچ ملزمان کو مرکہد ایڈیشن سیشن جج اتا ربانی نے فیصلہ سنا دیا شریف ملزمان عمر بلال اور ریحان بری عدالت نے ملزم عثمان مرزا موہب بنگش ادریس قیوم پر حافظ عطاور رحمان اور فرحان شاہین کو عمرکہد سنائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے